بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپولا ٹی وی ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دستی عدب کو جوڑ کر ارز کرنے لگا یا علی شب قدر کی کیا فضیلت ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لئے چند راتیں ایسی رکھی ہیں جن راتوں میں اگر وہ ایک سجدہ کریں گے تو ان کو ہزاروں سجدوں کا سواب ملے گا ایک نیکی کریں گے تو انہیں ہزاروں نیکیوں کا سواب ملے گا ان راتوں میں شب قدر کی رات سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اس رات اللہ سبحانہ وآلہ زمین پر موجود پانی کو ایک لمحے کے لئے جامع کوسر بنا دیتا ہے اس رات اللہ فرشتوں کو اس کام پر لگا دیتا ہے کہ آج انسان کی مانگی ہوئی دعا کوئی رد نہ ہو تو وہ شخص کہنے لگا یا علی میں بہت گناہگار ہوں قدم قدم پر صرف ناکامی اور چاروں طرف سے مفلسی نے کھیر رکھا ہے مجھے اس رات کو کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میری ہر دعا اللہ پوری کر دے اور میں بھی کبھی ناکام نہ رہوں میری دنیا و آخرت کامیابی و کامرانی سے بڑھ جائے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص شب قدر کی رات اگر کوئی انسان عشاء اور فجر کے بیچ میں دو سو سات مرتبہ سورہ قدر پڑے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس رات اور اس رات میں نازل ہونے والے قرآن اور اللہ کے محبوب کا صدقہ دے کر جو بھی دعا مانگو گے وہ کبھی رد نہیں ہوگی چاہے وہ پہاڑ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس خوبصورت رات میں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل پاپولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ